ہمارے گھار میں کھڑے یہ دراکت پرندوں کی پناہ گاہیں ہیں اور صبح صبرے یہ پرندے ذکر الہی کو کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں آپ بھی سنیں مسٹر جانو جا رہے ہیں مسجد قرآن پاک سنانے کے لئے الحمدللہ جی نماز ادا کرنے کے بعد ابھی باپتی گھر کی طرف جاتے ہیں اللہ پاک اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں صبح کی نماز ادا کرنے کی تحفیق اتنمائی آج گرمیوں کا سیزن ہے صبح صورے تھنڈی تھنڈی محسوس ہوتی ہے سردی جیسی موسم کے حوالے سے ہوا تو خیر نہیں ہے لیکن نارمال ہوتا ہے صبح صورے ٹمپریچر تو یہ دیکھیں ہماری جو گائی کی بچڑی ہے اپنا سکون لے رہی ہے آرام سے بیٹھی ہوئی ہے ٹانگیں پھیلا کے اور جگالی کر رہی ہے گائی بھی دیکھیں سکون سے بیٹھی ہوئی ہے یہ ابھی موسم تھوڑا گرم ہو گیا ہے تو لیکن یہ صبح صورے رہے جانا اپنا بیٹھ کے سکون لے رہی ہیں انگڑائیاں بھی لے رہی ہیں ماشاءاللہ ابھی اٹھیں گے چارہ کھائیں گے پچھلی دفعہ جو دو بچے جدیت ہے ہمارے پیرٹس میں ایک یہ بیٹھا ہوا وائٹ کلر والا دوسرا یہ بیٹھا ہوا وائٹ کلر والا جو دیکھیں گے یہ دونوں جو وائٹ کلر کے ہیں یہ تکلی دفعہ والے بچے ہیں اور ابھی جو ہے نا ہماری مادہ پیرٹ اور انڈے دے کے اپنے گھنسلے میں شپی ہوئی ہے یہ یہاں سے یہ دیکھیں یہ نظر آ رہی ہوگی تھوڑی تھوڑی یہ ابھی انڈو پر فیر سے بیٹھ گی چکی ہے یہ تقریباً کوئی دیس دن بعد یہ جو اپنا نئے بچے دے دے گی انشاءاللہ حضرت یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ پھر سے اپنے انڈو پر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ نار جو انا ادھر گھوم رہا ہے تو بھلا رہا ہے دے رہا ہے اور نیچے والے حصہ میں جو ہے اس والے گھونسلے میں مٹکے میں پتہ نہیں کون سے پرندے نے انڈے دیئے ہوئے ہیں ان میں تھے اب یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سے جو یہ والا پرندہ ہے یا پھر کوئی اور ہے جس نے انڈے دیئے یہ مجھے نہیں معلوم لیکن پھر بھی انڈے دیئے ہوئے ہیں ادھر بھی الحمدللہ جی ہماری جو لوکی کی یہ والی بیل ہے اس پر جو انا ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایک یہ لگا ہوا ہے لوکی اور دوسرا یہ لگا ہوا ہے اور یہ جو ہماری گھیا توری کی بیل ہے اس میں سے جو انا میرے خیال میں کل جانوسا میں توڑ لیا ہے توریا اور یہاں پر نیچے دیکھیں یہاں پر موجود ہے کریلے کی بیل تو یہاں پر یہ دیکھیں کریلے بھی لگے ہوئے ہیں ایک یہاں پر ہے اور دوسرا یہ دیکھیں یہ پڑا ہوا ہے یہ بھی کریلہ پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر اور بھی ہوں گے یہ یہاں پر ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ یہ بھی کریلہ پڑا ہوا ہے ماشاءاللہ سے کریلے بھی لگ رہے ہیں یہ بھی لگا ہوا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ہماری جو سبزی ہے الحمدللہ سے آپ پھل دینا شروع کر دیا ہے اس نے ابھی ہم آ چکے ہیں باہر تو الحمدللہ سے یہ جو ہماری باہر کی سائیڈ پہ سبزی ہے وہ دیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے گھیہ توریس پر لگی ہوئی ہے ادھر یہ پتوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں تقریبا یہ تلاش کرنے میں کافی ساری نکل آئیں گے جیسے یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی یہ بھی لگی ہوئی ہے ادھر یہاں پر یہ بھی لگی ہوئی ہے اسی طرح اور بھی ہوں گی جو کہ یہاں سے نظر نہیں آ رہی ہے خیر جی اور ادھر جو ہے نا ہماری ہری مرچیں سبحان اللہ یہ دیکھیں اتنے ساری ان پر جو ہے نا ماشاءاللہ سے مرچیں لگی ہوئی ہیں اب یہ ہے کہ ایک ٹائم کی تو چلو ان سے حاصل ہو جائے گی سبزی چلو دوسرے ٹائم کی خرید لیا کریں گے اور ادھر یہ جو ہے نا ہمارے لوگ کی ادھر بھی ہے لیکن ان میں پتہ نہیں ہے آپ کوئی فال ہے یا نہیں ہے یہاں سے نظر نہیں آ رہا یہاں بھنڈیاں ہم نے لگائی تھی لیکن بھنڈیوں کے چند پودے ہیں ایک دو تین تو خیر ادھر ٹاماٹر ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ٹاماٹر بھی لگے ہوئے ہیں اتنا سارے اس پودے پر اور اس کھیت میں جو ہے نا الحمدللہ سے ہم نے پھر سے کچھ نئی سبزی لگائی ہے اس میں بھنڈیاں لگائی ہیں اور وہ اس اینڈ والا حصہ میں جو نا لوگ کی کے پودے بھی کچھ لگائے ہوئے ہیں اور اگے ہوئے بھی ہیں ماشاءاللہ سے تو چلو یہ دیکھیں کچھ ٹائم گزرنے کے بعد چلو یہ بھنڈیاں ہو جائیں گے نا تو پھر چلو ہمارا بھنڈی کا بھی جو کمی ہے پوری ہو جائے گے کیونکہ یہ دیکھیں بھنڈی کے چھوٹے چھوٹے پودے جو ہے نا ماشاءاللہ سے اگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ سارے بھنڈی کے پودے ہیں ماشاءاللہ اور ادھر سامنے یہ یہ لوگ کی کا پودہ ہے اسی طرح آگے بھی بہت سارے بھی ہیں ایک لائن ہے یہ ہو بھی جائے تو بہترین انشاءاللہ سبزی ہمارا گزارت اچھا ہو جائے گا ہمارے چکور جو ہے نا گھاس میں تھے یہ دیکھیں پانی چگ رہے ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں وہ چگ رہے ہیں اور یہ گھاس کی جو ہے نا بری چھوٹے کی جو کنپلیں ہوتی ہیں وہ بھی چگتے ہیں اور ادھر دیکھیں جی ماشاءاللہ یہاں پر غلام حسین صاحب کے جو ہلوہ کدو ہیں ان کے پھول دیکھیں کتنی خوبصورت نکلے ہوئے ہیں ہلوہ کدو کی بیل ہے تو اس میں ماشاءاللہ اتنی خوبصورت پھول دیکھیں ماشاءاللہ اور ادھر اس میں کئی کدو مجھے خیر نظر تو نہیں آرہا سیاد توڑ لیے ہوگا یا پھر لگے نہیں ابھی تک یا لگیں گے انشاءاللہ خوبصورت موسیقا موسیقا موسیقی 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 مرچ اور پیاز فرائی کیے ہوئے ہیں اور تندور کی روٹیاں ہیں تو دوپہر کا کھانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ دیسی کھانا کھانا ہے اور اس کا لطف اٹھانا ہے تو بے شاک موسٹ ویلکم ہو گیا آجائیں تو بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور اور جانو صاحب لے کر کے آئے ہیں میرے ہر میں یہ کیا ہے کپڑے دھونے مارا سابون ہے چلیں صحیح ہے اب انہوں نے وردی چینج کی ہے یونی فاپ تو وہ دھولائی کرنے کے لیے سابون لے کے آئے ہیں چلیں ٹھیک ہے رکھو ان کو ناخون نہیں مرو یہ ناخون میں چلا جائے گا سابا ہاتھ دھوکے ہو جلو چلو ہاتھ دھوکے ہو جانو صاحب اور میں آئے ہیں جمعہ نماز عدا کرنے کے لیے تو جانو صاحب نے فرمائش کی ہے یہ دیکھیں جی جانو صاحب آپ پی رہے ہیں ربڑی دودھ جمعہ نماز عدا کرنے کے بعد ان کو پیاس لگی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ربڑی دودھ پینا ہے تو خیر یہ ٹھنٹا ربڑی دودھ انجوئے کر رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ سے جانو صاحب کو کلفا فالودہ دکھا رہے ہیں تو آج جانو صاحب کی جو ہے نا پوری فرمائشیں کی جارہی ہیں جی تو ابھی ہم واپسی جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ روڈ لے کے گھر کی طرف جا رہے ہیں راستے میں جو ہے نا جانو صاحب کو ہو گئی ہے گرمی یہ ہاتھ مو دھو رہے ہیں اور پاؤں بھی دھو رہے ہیں کیونکہ گرم لو چل رہی ہے جس کی وجہ سے بہت خوشکی ہو رہی ہے تو ہم بھی جو ہے نا اپنے جھوٹے ہی ہیں نا بھگو لیتے ہیں کیونکہ لو کی وجہ سے پاؤں میں چلنسی ہو رہی ہے ہاتھ مو دھو لیا ہے تو ابھی چلتے ہیں اپنا سفر پھر سے شروع کرتے ہیں یہ جانو صاحب ہی رہے ہیں یہاں پر شرارت کر رہے ہیں آجا نو چلیں آجا 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 ہوں آجا 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 ہوں اور جانو صاحب کے لئے ایک اور یہ جو ہے نا ہم لنچ پاک کریں کیونکہ یہ اسپورٹ جاتا ہے نا تو کھانا لے جانے میں پریشانی ہوتی ہے جی تو رحمد اللہ پیارے دوستو ابھی ہو چکی ہے تقریبا مغرب کی نماز کا ٹائم آزان ہو رہی ہے تو محصر کی طرف چلتے ہیں اور نماز آزا کرتے ہیں کیونکہ دوپیر کو ہم بہت ہی تیز گرمی کی شدت کی وجہ تھے جب واپسی آئے گھار پھر کچھ دیر سست آیا پھر نہ آیا تو ابھی جو ہے نا اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں تو دعوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ہمدی جای جلت اللہ حافظ ہمدی جای جلت روح 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 ٹھول روح 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 موسیقی